اسلام علیکم سٹورینٹس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں موجود ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کون کون سے سکالرشپس آفر کی جاتی ہیں یہ سکالرشپس کس پروگرامز کے لیے ہوتی ہیں کون سے ایسے سٹورینٹس ہیں جو اس کے لیے الیجیبلز ہوتے ہیں اور کون سے ایسے سٹورینٹس ہیں جو اس سکالرشپس کے لیے الیجیبلز نہیں ہوتے ہیں ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل کی جانے والی ایک یونیورسٹی ہے جو صرف دوہزار اٹھانہ سے لے کے دوہزار انیس تک دو سو چھپن ملینز امونٹ جا وہ سکالرشپ کے طور پر سٹورینٹس کو دے چکی ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے کون کون سے سکالرشپس ہیں جو ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں مختلف سٹورینٹس کو آفر کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو سکالرشپ یہاں پہ آفر کی جاتی ہے وہ ٹیلنٹ سکالرشپ ہے ٹیلنٹ سکالرشپ بیسکلی بیچلر اور ایم ایس یا ایم فیل ڈگری پروگرامز کے لیے آفر کی جاتی ہے یہ سکالرشپ کمپیٹر سائنسز کے لیے سسٹم انجنیرنگ کے لیے پبلک پالیسی کے لیے سوشل سائنسز کے لیے بیسک سائنسز اس کے علاوہ منیجمنٹ سائنسز انجنیرنگ اور میڈیا سائنسز کے لیے اسلامباد اور جو پنڈی کا کمپس ہے اس میں آفر کی جاتی ہیں اب اس سکالرشپ کا کرائٹریا سیمپل سا یہ ہے کہ جو جو سٹورینٹس جنہوں نے پچھلے پروگرامز میں جو اگر سمسٹر سسٹم میں ہیں انہوں نے اگر 3.9 سے لے کے 4CGP لیا ہوا ہے تو ان کو 100% سکالرشپ دے جاتی ہے اسی طرح اگر جن لوگوں نے اینول میں یا پرسنٹیج بیس سسٹم میں اگر جنہوں نے اگزیم دیو ہیں تو ان کے اگر 80% یا 80% سے آباؤ مارکس ہوتے ہیں تو ان کو 100% سکالرشپ آفر کی جاتی ہے یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ سکالرشپ ٹیوشن فی کے لیے ہوتی ہے اور بہت سارے پروگرامز میں یہ ٹیوشن فی ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ جن کے 75 سے لے کے 79.99% مارکس ہوتے ہیں ان کو 50% اور اسی طرح اگر جن کا CGP 3.75 سے لے کے 3.89 تک ہوتا ہے ان کو 50% آفر کی جاتی ہے اسی طرح جن سٹونٹس نے اینول سسٹم میں یا پرسنٹیج سسٹم میں 70% سے لے کے 74.99% تک اور اس کے ساتھ ساتھ جو CGP سسٹم میں جنہوں نے 3.5 سے لے کے 3.74 تک لیا ہوتا ہے CGP تو ان کو 25% تک سکالرشپ آفر کی جاتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سکالرشپ آفر کس طرح سے ہوتے ہیں جو بھی سٹونٹس ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بی ایس پروگرام کے لیے یا ایم ایس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو ان کے جسٹ مارکس دیکھے جاتے ہیں پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے یا CGP دیکھا جاتا ہے ان سے کوئی ٹیسٹ وارہ نہیں لیا جاتا ہے ایک جو جنرل ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جو جو اس ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ سکالرشپ کے لیے ان کے لیے الگ سے کوئی ٹیسٹ وارہ یا کوئی کرائیڈرین نہیں ہوتا جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوں گے جو اس رینج میں فال کر رہے ہوں گے وہ سب کو یہ سکالرشپ آفر کر رہے ہوتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے کون کونس سٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ ٹیلنٹ سکالرشپ آفر نہیں کی جاتی ہے ایک سب سے پہلے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ان کے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مثلا کسی کالج نے ایفیلیشن ورہ لی ہوئی ہے تو ان کو یہ سکالرشپ آفر نہیں کی جاتی ہے صرف جو مین کمپسز میں ایڈمیشن لینے والے سٹوڈنٹس ہیں صرف ان کو یہ سکالرشپ آفر کی جاتی ہے اس کے علاوہ بات جو ہوتا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز سٹوڈنٹس جو وہ مائیگریشن کروا کے یا جو کریٹ آور کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ کریٹ آور ٹرانسفر کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ سکالرشپ آفر نہیں کی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے سٹوڈنٹس جو سمسٹر کو یا کسی کورس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہ سکالرشپ آفر نہیں کی جاتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو نئے ایڈمیشن لینے والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ سکالرشپ آفر کی جاتی ہے اب اگر کسی سٹوڈنٹس نے فرس سمسٹر میں جو الیجیبل تھا اسکالرشپ کے لیے تو وہ اگر سی جی پی اے منٹین کرتا ہے 3.85 سے لے کے 4 تک تو تب ہی اس کو نیکس مسٹر میں بھی یہ سکالرشپ آوارڈ کی جاتی ہے اگر وہ اس سے سی جی پی اے کو ریڈیوز کر دیتا ہے تو اس کے پھر جو سکالرشپ کی آمانٹ میں 25% ریڈیوز ہو جاتی ہے اس کی سکالرشپ کی آمانٹ تو یہ ایک سمپل سا کرائٹریہ جو ان کی ٹیلنٹ سکالرشپ ہے اور اس میں جو ریفائنٹ نیشنل یونیورسٹیز ہے صرف 2018 سے لے کے 2019 تک یہ 256 ملین روپیز جو ہیں یہ سکالرشپ کے طور پر مختلف سٹوڈنٹس کو دے چکے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو سکالرشپ یہاں پہ آفر کی جاتی ہے وہ ممتاز سکالرشپ ہے اس میں سمپل کیا ہوتا ہے کہ کلاس کے جتنے بھی 20% سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو مطلب ٹاپور ہوتے ہیں جنہوں نے بھی 20% سٹوڈنٹس ہیں جو ٹاپ پوزیشن پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سکالرشپ آفر کی جاتی ہے اب اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ پچھلی سیشن میں آپ نے سکالرشپ لی ہوئی تھی یہ بسکلی ان سٹوڈنٹس کے لئے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے کوئی سکالرشپ ایویل نہیں کی ہوتی ہے تو اب اگلے سمسٹرز میں اگر وہ خود کو امپروو کر رہے ہیں تو ان کو یہ سکالرشپ دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آر فنز ہیں تو ان کے لئے بھی سکالرشپ دی جاتی ہے ان کو ہنڈرڈ پرسنڈ فیس ویو آفر کی جاتی ہے یا ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے ایٹی فائی پرسنڈ مارکس لیے ہوتے ہیں ایف ایف ایسی میں تو ان کو بھی ہنڈرڈ پرسنڈ سکالرشپ آفر کی جاتی ہے تو یہ کچھ سکالرشپ تھیں جو ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہر سمسٹر میں تمام سٹوڈنٹس کو آفر کی جاتی ہیں یہ معلومات اگر آپ خود سے لینا چاہتے ہیں تو آپ نے ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جو مین ویب سائٹ ہے ریفا.edu.p کے اوپن کرنی ہے آپ نے رائٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پہ اس مینیو کمین مینیو کے کلک کرنا اور آپ دیکھ لیں گے یہاں پہ سٹوڈنٹ کی آپشن آتی ہے سٹوڈنٹ کی آپشن کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے فائننشل ایڈ کی آپشن آتی ہے فائننشل ایڈ کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں ٹیلنٹ سکالرشپ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہے پورا جو کرائٹیریہ اس کا وہ ساری کے ساری ہے اس کے بعد جو باقی مختلف سکالرشپ سے ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پہ کمپلیٹ انفارمیشن دی گئی ہے جس کو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری کے ساری ڈیٹیل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکالرشپ کے حوالے سے